بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں شجاعت علی جویہ سمارٹ ریل سٹیٹ ایم بلڈرز کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج کی ہماری ویڈیو کال ہونے والی جو میٹنگ ہے ریسٹر ڈیلرز کی فیصل ٹاؤن میں چودری دربجی صاحب نے جو کال کی تھی اس کے بارے میں ہے اس میٹنگ میں چودری دربجی صاحب چیئرمین فیصل ٹاؤن نے فیصل ٹاؤن فیز ٹو فیصل ٹاؤن اور اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی انہوں نے بتایا کہ جو بڑی ڈیویلپمنٹس وہ کرنے جا رہے ہیں اپنے پروجیکٹس میں ان کے بارے میں ڈیٹیلز بریفنگ دی اس میٹنگ کے بلانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے آری سیز ہیں جو ہمارے ممران ہیں ان لوگوں تک میں سے پہنچانا کہ وہ کس طرح اپنے پروجیکٹس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں فیصل ٹاؤن فیز ٹو میں جو ہونے والی اہم تبدیلی ہیں جیسے کہ بیلٹنگ ہے اور باقی جو تمام وہاں پر اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کنسٹرکشن اپ ڈیٹس دینا اس کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں اور بیلٹنگ کا جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں جب کب بیلٹنگ کا فنکشن ہونے جا رہا ہے اور جو انسٹرکشن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں مکمل بریفنگ بھی ہے تو ہم آپ کو ایک ایک کر کے ساتھ کچھ خبریاں سنائیں گے تو سب سے پہلے ہم فیصل ہلز سے شروع کریں گے کیونکہ فیصل ہلز چود دیرمجی صاحب کا ایک آئیکونک پروجیکٹ ہے جب دوزار سولہ مجھے لانچ ہوا اردگید یہی آواز تھی کہ اس کا این او سی نہیں ہے اس کے پاس لینڈ نہیں ہے مین روڈ کے اوپر فرنٹ نہیں ہے اور مختلف آوازیں تھیں فائلیں مائنس میں تھیں لوگ پیٹ رہے تھے لیکن جب ہوا ہوا چود دیرمجی صاحب نے چلائی اپنی ڈیویلپمنٹ کی تو دیکھتے دیکھتے سولہ لاکھ والا پلانٹ پچاس لاکھ پہ پہنچ گیا اور وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ سب سے آگے تھے انویسٹمنٹ کرنے میں انہوں نے کروڑوں اور بھو روپے یہاں سے کمائے ہیں اب ہم فیصلیز میں آنے والی خوشخبریوں کی طرف آپ کو لے جائیں تو فیصلیز میں جیسے کہ کوئی پتہ ہے کہ نیا بلاک پرائیم بلاک لانچ کر دیا گیا ہے اس کی بکنگ سٹارٹ ہے بہت اچھی لوکیشن ہے اور وہ لوگ جو انسٹالمنٹ پر ہو فیصلیز میں جو پلارٹ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ پرائیم بلاک میں پلارٹ خرید سکتے ہیں پرائیم جو بلاک ہے اس کی لوکیشن فیصلیز کے اے بلاک کے ساتھ ہے یعنی کہ فیصلیز کے فرنٹ پہ آ جاتا ہے اور جو یہاں پر سہولیات ہیں ڈیویلپمنٹ ہے وہ بھی ایٹی پرسنٹ ہو چکی ہے آپ نے جو چیز خریدنی ہے تیار چیز خریدنی ہے سیمٹی سے ایٹی پرسنٹ وہاں پر کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں گلیاں کٹ چکی ہیں اب ڈیویلپمنٹ فائنل سٹیج پر ہے تو وہاں آپ آئیں فیصلیز کریں گے تو پرائیم بلاک وہاں آپ دیکھ کریں گے کہ یہ کہ جو چیز ہم لے رہے ہیں ہماری چیز موقع پر موجود ہے اس کے بعد چیرمین فیصل ٹاؤن چوہدری صاحب نے بتایا کہ جو ایکزیکٹیو بلاک کے ساتھ ماغلہ روڈ ہے یہ ایف ایف ایم سی ملٹی گارڈن بی سیمنٹین سے کنیکٹ ہونے جا رہی ہے اس پر جو کام ہے وہ تیز سے لگا ہوا ہے اگلے پندرہ سے بیس دن بعد اس کا چوہدری صاحب خود افتتا کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد چیرمین فیصل ٹاؤن چوہدری مجیز صاحب نے فیصل ہیز میں یہ بتایا کہ انہوں نے چالیس کروڑ کے لاغت کے جو ٹھیکیں ہیں اسفالٹ کے وہ دے دی ہیں یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو گرمی کا سیزن ہے تو اس وقت تک اسی سیزن میں یہاں پر اسفالٹ ڈالی جاتی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ فیصل ہیز کو خوب چمکایا جائے اس کی گلیوں کو کارپٹ کیا جائے اور باقی جو جہاں پر کام رہتا ہے صفائی کا اس کو بھی کمپریٹ کیا جائے اس کے بعد حضرت مجیز صاحب نے فیصل ہیل میں ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے جو ایک ایسا انقدام کیا تھا کہ وہ پانچ لاکھ کے ساتھ پانچ مرلہ کا پلاٹ دے رہے تھے کہ پہلے سال میں آپ اس کا سٹرکچر بنائیں دوسرے سال میں آپ پندرہ ماہ میں کسٹیں دیں یعنی کہ اٹھائی سال کا شیڈول تھا اس پر انہوں نے زور ڈالا تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو بتائیں اور وہ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو گھر بنانا چاہتے ہیں پہلے گھر بنا کر اس کے اندازہ شفت ہوئیں پھر اس کی قسطیں دیں تاکہ لوگوں کو اپنے چھت بنا سکیں اچھے پروجیکٹ میں بنا سکیں یہاں پر سہولیات تو جیسے کہ آرچ منومنٹ ہے جیسے کہ پارکس ہیں گیٹڈ کمیونٹی ہے روٹس انٹرنیشنل سکول ہے یہ تمام چیزیں اویلے بار اس کے بعد روٹس انٹرنیشنل سکول بھی ابھی تکمیل کے آخری مرائل میں یونیورسٹی بھی یہاں پہ اپروو ہو چکی ہے اور اس طرح کی بہت سی خوشخبریاں جو جیسے دی ابھی مجید صاحب نے بتائیں کہ فیصل ہیلز کو ہم آئیکونک پروجیکٹ بنائیں گے کیونکہ یہ جو فیصل ہیلز ہے یہاں سے آپ ماغلہ روڈ مکمل بن چکا ہے تو یہاں سے آپ دس منٹ میں ایف ٹین پونٹ جاتے ہیں اگر آپ ایف ٹین کو مرکز مانے اسلامباد کا ایف ٹین سے سے دس منٹ آپ کو فیصل ہیلز تر رکھتے ہیں آج جو آپ سوان گارڈن بیریہ ٹاؤن وہ سوسائٹیز ہیں ایف ٹین سے وہاں پر جاتے جاتے آپ کو چالی سے پہنٹالیس منٹ لگ جائیں گے تو آپ خود بتائیں کہ فیصل ہیلز ان کا جو مقابلہ ہے آپ ان سوسائٹیز کے ساتھ نہیں کر سکتے بلکہ فیصل ہیلز کو آپ سوی ڈی اے کے سیکٹرز میں شامل کریں گے وہ اس طرح کیونکہ اگر سوی ڈی اے کے سیکٹرز کی جو لائنز ہے اسلامباد میں جو بلو ایری ہے اس کے بعد آپ کا ایف ایٹ آ جاتا ہے ایف نائن پارک آ جاتا ہے پھر ایف ٹین ہے پھر ای ایلیون ہے پھر ڈی ٹو ویلو ہے پھر ملٹی گارڈن بی سیونٹین ہے پھر فیصل ہیلز ہے وہ مارگرہ ہیلز ہیں اور فیصل ہیلز پر مارگرہ ہیلز کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے خوبصورت سوسیٹی ہے ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کی وہ سیڈی کے سیکٹرز سے بھی بہترین کی گئی ہے تو بہت لوگوں نے جہاں پر انویسٹمنٹ کی اور لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے اب ہم فیصل ٹون ٹو پر آ جائیں ریسنٹلی وہاں پر ایک اور نیوز چال رہی ہے کہ فیصل ٹون ٹو میں آڈی این ایکشن کی ہے فیصل ٹون ٹو کی جو بیلڈنگز تھی وہ گرا دی ہیں اور فیصل ٹون ٹو کے پاس کوئی این او سی نہیں ہے تو آپ خود بتائیں کہ چودین مجید صاحب نے دس سے بارہ سال میں چودہ پروجیکٹ الحمدللہ پاہ تکمیل تک پہنچا تھی اور سب پروجیکٹس کی این او سی اپرووڈ ہیں آڈی ایسی الو پی این او سی تمام جو لیگل اثارٹیز ہیں پروسیس کر رہے ہیں ایک ہر کام ایک ٹائم لگتا ہے تو ان ٹائم بہت جادہ اس کی این او لیگل جو ایشیوز ہیں اس کو کلیئر کر لیں گے چونکہ چودین مجید صاحب نے بتایا کہ وہ پاکستان میں رہے جو پاکستان کے رولز ہیں ان کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بتایا کہ ہمارا فیصل ٹون پروجیکٹ پر کوئی گورنمنٹ کی لائیبلٹی نہیں ہے الحمدللہ جو ہمارے پاس لینڈ ہے وہ ہم نے پرچیز لینڈ کی ہوئی ہے لیگل طریقے سے فیصل ٹون ٹو میں ان کے پاس ایک لاکھ کنال کے آس پاس لینڈ وہ جو کلیم کرتے ہیں جو ان کے قبضہ میں ہے اس کے بعد فیصل ٹون ٹو میں درمیان سے رنگ روڈ گزر ہے فیصل ٹون ٹو کی جو لوکیشن ہے وہ بہت ایڈیل لوکیشن ہے اگر آپ زیرو پوائنٹ کو مرکز مانیں یا آپ جی الیون کو مرکز مانیں ریل سٹیٹ کا تو آپ وہاں سے ٹریول کریں گے تو صرف پندرہ سے بیس منٹ میں آپ ٹھلی انٹرگین سے فیصل ٹون ٹو میں انٹرنس کر سکتے ہیں صدر سے آپ ٹریول کریں گے تو صرف سات کلیمیٹر کی دوری پر فیصل ٹون ٹو کا گیٹ ہے یعنی کہ فیصل ٹون ٹو کی جو لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ایڈیل لوکیشن ہے چوزریوں مجید صاحب نے بات پر روشنی ڈالی کہ وہ جو بھی پروجیٹس بناتے ہیں ان کو لوکیشن وائز بہت فٹ بناتے ہیں ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے آئیڈیل لوکیشن بناتے ہیں جیسے کہ فیصل ٹون ٹو موٹر وے کے درمیان ماغلہ روڈ کے تھو اسلامباد سے ڈائریکٹس آئی اور پھر آپ خود بتائیں کہ ماغلہ کی جو اکسٹینشن ہو رہی ہے موٹر وے تاک تو پھر خود کے بعد کتنی فٹ فال ہوگی موٹر وے کے تھو ماغلہ ایونیو کے تھو تو آپ خود بتائیں کہ فیصل ٹو تو آپ دکھیں گے جہبکنے میں عباد ہو جائے گا کس بھی پروڈیکٹ کو عباد کرنے کے لیے اس کے آس پاس عبادی چاہیے ہوتی ہے وہ جو عبادی اس کے اندر آتی ہے اسے عباد کرتی ہے تو آپ خود بتائیں ٹیکسلا کتنا قدیمی شہر ہے اس کے بارے بی سیمنٹین نیا بہت بڑا شہر بن چکا ہے تو اس کے یہ کوئی میڈ میں آیا ہے اور ریزنیبر ریٹس ہیں ایکسر بی سیونٹین کی عبادی میں ہی فیصلیز کو کور دکار دینا ہے تو فیصلیز میں اس وقت کی آپ جو انویسمنٹ ہے وہ آنے والے وقت میں آپ کا کوئی ہیرہ جوائرات اور سونے کے میں جو انویسمنٹ ہوتی ہے گولڈ کی انویسمنٹ اس سے بھی بیت انویسمنٹ ہے اگر آپ ڈالرز میں انویسمنٹ کریں تو ڈالرز میں کی گورنمنٹ کی ہمارے اپنے ملک کو بھی آپ نے نقصان پہنچانا ہے ڈالرز میں انویسمنٹ کرے گا ڈالرز میں آپ کو بتاتا ہے نیچے سے نیچے آ رہا ہے تو اس کو سیر کرنا بھی مشکل ہے تو اس کے بجائے آپ ریل سیونٹ میں انویسمنٹ کریں فیصلیز میں فیصلیز کو آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو خوبی اندازہ ہو جائے گا فیصلیز واقعی ایک شاکار سوسیٹی ہے اور اس کے بعد فیصلیز ٹاؤن ٹو کی جو بیلٹنگ کا پروسیس ہے وہ چوہر مجید صاحب نے کہا کہ کیونکہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ابھی جو چھٹی قسط ہے وہ اب ڈیو رہی ہے تو اس کے ایک ماہ بعد کمیں ٹائم دیئے ہیں تو اس پر چوہر مجید صاحب نے مختلف تجاویز مانگی ریجسٹر ڈیلر سے تو اس میں کوئی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے پر اختصافہ کیے گیا ہے تو وہ امیدے ایک ماہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے گی اس کے پندر دن بعد اس کی بیلٹنگ ہوگی تو یہ جن لوگوں نے اپنی اقساط جمع کروا دی ہیں وہ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ چوہر مجید صاحب کو ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ بیلٹنگ کرتے ہیں فیصل ٹاؤن ٹوکی انہوں نے بیلٹنگ تو ان ٹائم کیا ہے میرے کہ کوئی ایڈوانس کسٹیں نہیں لیچیں کسٹیں اب ڈیو ہو رہی ہیں تو انہوں نے کسٹیں مانگی ہیں اس پر پھر ایک ماہ کا ٹائم دی دیا کہ جن لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں کوئی لوگوں کی تنفائیں آ رہی ہیں کچھ لوگ زمیندار ہیں تو فیصل اب اٹھا رہے ہیں فیصل کو سیل کرنا ہے یہ تمام جو پاکستانی ہیں عید پر پاکستان پر آ رہے ہیں تو تب وہ اپنی اقصاد جمع کر رہا سکتے ہیں اس تمام پروسیس کو دیکھتے ہوئے چوہر مجید صاحب نے اس کو بات پر فیصلہ کیا کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اس کے پندر دن سوہ مہینہ ایکسٹینڈ ہو گیا اس سے پندر دن بعد ایک فنکشن کیا جائے گا جس میں تمام پلارٹس کی بیلٹنگ کی جائے گی وہ ممران جنہوں نے چھین کسٹیڈمہ کروا دی ہیں ان کا نمبر لگے گا پلارٹ نمبر لگ جائے گا اور چوہر مجید صاحب کے ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ پوری کرتے ہیں اس کی وضعہ مثال فیصل ہلز میں آپ آئیں فیصل ہلز کی جس کونے میں جائیں گے کنسٹرکشن لگی ہوئی ہے اور پھر جس کونے میں جائیں گے آپ کو صفائی ملے گی کارپریٹ روڈ ملیں گے اس کے بعد تمام سولیاز گیس بجلی تمام سولیاز اویلے بال ہیں سب سے بڑی بات کہ فیصل ہلز کا آپ ایلو پی چیک کریں گے تو ہر پلارٹ آپ کو ایلو پی پی ملے گا یہ نہیں کہ ایلو پی پی کچھ پلارٹ ہیں کچھ پلارٹ نہیں فیصل ہلز بہت خوبصورت سوسائٹی ہے ایک بہت بڑا شاکار ہے چوہر مجید صاحب کا تو میں یہ انفارمیشن ضروری سمجھتا تھا کہ آپ تک کو پہنچانی جو چوہر مجید صاحب کا میسیج تھا تو جن لوگوں نے فیصل ٹاؤنگ گروپ میں انیویسمنٹس کر رکھی ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں الحمدللہ ان کی انیویسمنٹس سیف انیویسمنٹس ہیں آنے والے وقت میں انہیں بہت اچھا پرفٹ دینے جا رہی ہیں تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کہنے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ